ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چنگ میں دیدہ ورپیدا ناظرین یہ بات مسلم ہے کہ جب ہم اور آپ کسی پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کی محنت اور لگن سے کام دیں اور اسی کا سہارا لیا پروفیسر اختر مباسے صاحب نے کیونکہ ان کی معاشی حالت بہتر نہیں تھی اس کے باوجود انہوں نے ہمت سے کام لیا اور آج عالمی پیمانے پر مشہور ہیں شرارتی تھے لیکن پڑھنے میں بہت تھے اور یہ کیے کہ کہنا بہت مانتی تھے بس جس طریقے سے جو بتا دیا ہوں نے وہ اپنے کرنے پڑھنے کا بہت شوق تھا ہوں نے بس یہ حال تھا کہ میرا ٹیپو سلطان کی میرے پاس وہ تھی کتاب تلوار ٹوٹ گئی اور ایک تلوار اور ٹوٹ گئی تو میں پڑھ رہی تھی کہنے لگے ہمیں ہمیں بھی بتائی تو میں نے انہوں نے سنانا شروع کیا پھر تو ان کا روزانہ کا معمول ہو گیا تھا کہ میرے پاس لیٹتے تھے اور وہ سنتے تھے ماشاءاللہ آج دیکھئے اللہ کا شکر اور اس کا کرم ہے کہ آج جو مقام حاصل ہے ہماری دعایں اور ان کی محنتیں ہیں اخترالواز سے جس شخص کا نام ہے وہ ایک ایسی شخصیت کا مالک ہے جو دوستوں کا دوست ہے جو یاروں کا یار ہے جس کے ہاں بدلے کی بھاونہ سے کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے جس کے ہاں چھوٹے اور بڑے کو سامنے رکھ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ میرے جو تجربہ ہے ان کے ساتھ زندگی کا اس میں عام طور پر وہ اپنے سے سپیریئر کے مقابلے میں اپنے سے لور گریٹ کے لوگوں سے زیادہ گھل کر زیادہ مل کر زیادہ ان کے ساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اختلواس صاحب پھر یہاں پر پروفیسر پھر ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ اور اس کے بعد دین تو نہیں صرف اختلواس صاحب کام بہت مہنس سے کرتے ہیں لیکن وہ کام کروانا بھی جانتے ہیں ان میں یہ بہت بڑی خوبی ہے یہ دوسرا ان میں مذہبی ہے لیکن ان کا آؤٹلوک جو ہے وہ پروگریسیو ہے چیزوں کو جو ہے وہ سول کرنا چاہتے ہیں سلجانا چاہتے ہیں الجانا نہیں چاہتے ہیں اور زبان پہ ما شاء اللہ ایسا کنٹرول ہے ان کا زبان گو مگو میں جو بات کرتے ہیں تو ہر جگہ ان کا ایرجسٹمنٹ اور ان کی جو ایمیج ہے وہ نمائیہ ہوتی ہے توفیسر اختلواس صاحب کی پیدائش اتر پردیش کے شہر علیگر میں ہوئی اور آج جو ان کا مقام ہے وہ اسے علیگر کی دین مانتے ہیں دیکھئے میں علیگر جو مشہور و معروف شہر ہے اور علیگر مسیح انسٹی کی وجہ سے اس کی ایک پہچان ہے ساری دنیا میں اس علیگر شہر میں میں پیدا ہوا اور وہاں پہ ایک محلہ ہے دہلی گیٹ اور اسمان پاڑا وہاں کی مٹھی جو ہے اس میں میں پروان چڑا اور اور جو کچھ میری پہچان بنی اس میں اس سرزمین کا اس مٹی کا اس علاقے کے لوگوں کا بنیادی رول ہے ان کا بچپنا بہت دشواری وہ پریشانیوں میں گزرا انہوں نے حمد نہیں آئے بلکہ حمد کا دامن دھامے ہوئے انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا غور طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلامیات کو مجبوری میں چنا تھا پر آج اسلامیات میں انہیں آلہ مقام حاصل ہے بس یہ نہیں بلکہ ان کا ذریعہ معاش بھی اسی سے جڑا ہوا ہے سچ بات تو یہ ہے کہ میں اسلامی کے سیڈیز کو جو میں نے چنا وہ مجبوری میں چنا اس لیے کہ جب میں نے ہائی شکول کیا اس وقت ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور تعلیم جاری رکھنے کی کوئی سبیل نہیں تھی وہ تعلیم جاری رکھنا چاہتے تھے تو اس وقت پری اونسٹی میں داخلے کے لیے نوے روپے فیس چاہیئے تھے انیس سو سر سٹھ میں ہمارے نہیں تھے ہماری والدہ جو تھی انہوں نے ہمیں اپنے کانوں کی بالیاں آخری وہ چیز رہ گئی تھی وہ دین نکال کے ہم گئے بیچائے ساٹھ روپے میں بکی تیس روپے تو ابھی چاہیئے تھے وہ ہمیں ڈیوٹی سوسائٹی سے لون ملا اور اس طرح ہم آیا داخلہ ہو گیا فیس ماف ہو گئی بعد میں بعد میں جب بی اے میں آئے تو سوالی تھا کہ اب کیا کریں گے تو پتہ چلا کہ اسلامی کے سریز میں اگر کوئی داخلہ لے تو اسے پچیس روپے مہینہ کا اسکولشم ملتا ہے تو ہم نے اس کے لیے سوچا کہ اس سے بہتر کوئی سبیل ہی نہیں ہے اس طرح سے ہم نے اسلامی کے سریز آنرز میں داخلہ لے لیا اور پھر یہ پچیس روپے مہینہ کا اسکولشم ملتا رہا اور اس کے بعد اے میں جب آئے تو پھر مسئلہ تھا اپنی جگہ مسائل موجود تھے تو یہ ہوا کہ کیا کریں تو اس میں تیس روپے مہینہ کا اسکولشم ملتا تھا اور بعد میں فیکلٹی کا سو روپے کا اسکولشم بھی مل سکتا تھا جو مل گیا ہمیں اور اس طرح سے ہم نے اسلامی کے سریز آنرز کیا اے میں اسلامی کے سریز میں کیا اور تعلیم جاری رکھنے میں اسلامی کے سریز نے بہت مدد کی اور پھر اللہ رب العزت کا بھی کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا اور یہی اسلامی کے سریز جو تھی وہ نہ صرف ہمارے کام آئی بلکہ اسلامی کے سریز ہی کی بدولت جو ہے ہم آج یہاں تک پہنچیں اخترالواسے صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جو اپنے بارے میں زیادہ نہ سوچ کر مسلم معاشرے کی فلاح و بیبوت کے لیے ہر ممکن کوشش کر دیتے ہیں تاکہ مسلم معاشرہ بلندیوں تک پہنچ سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس معاشرے سے آپ جوڑے ہوئے ہیں اس معاشرے کے تہین آپ کی کچھ ذمہ داریا ہوتی ہیں اس معاشرے سے آپ کو وہ تمام چیزیں جسے کہنا چاہیے شیئر کرنی چاہیے آپ کا ایک اشتراک ہونا چاہیے فکر کی سطح پر بھی اور عمل کی سطح پر بھی تو میری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے دیکھا ہے جو کچھ میں نے پایا ہے جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ اگر ساہر کے لفظوں میں میں کہوں تو جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں والا معاملہ ہے یہ پروفیسر اخترالواسے صاحب بہت ساری کتابوں کے مسننی بھی ہیں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر کتابیں مسلم مسائل اور اسلام کے اوپر لکھی واسے صاحب اپنے کام کے تہین کافی فکر مند رہتے ہیں میرے اوپر جن شخصیات کا اثر ہے میں نے ان شخصیات کے بارے میں لکھا ہے میں نے تراجم بھی کیے ہیں اگر شنیدہ و دیدہ کے جو میرے مجموعہ شخصیات کے اوپر اس میں آپ دیکھیں گے تو سرسید ہیں شبلی ہیں بی امہ ہیں محمد علی جوہر ہیں حکیم اجملخاں ہیں مختار احمد انثاری ہیں ابوالکلام آزاد ہیں زاکر حسین ہیں جامعہ کے جو دوسرے میمار ہیں وہ ہیں ہماری قومی زندگی میں جن لوگوں کا رول رہا ہے مولانا ابوالحسن علی ندوی ہو دنیش سنگھ ہو ڈاکٹر فریدی ہو علی محمد خسرو ہو زفر پیامی ہو ان سارے لوگوں کے بارے میں تو میں نے کوشش کی ہے دوسرے ہے کہ بعض کتابیں جو ہیں میری وہ ایسی ہیں کہ جن کے در یہ مثال کے طور پر میری ایک ہندی میں کتاب ہے اسلام اور مسلمان کچھ پرشن کچھ جگیا سائیں اس میں وہ سوالات اور جوابات ہیں جو عام طور سے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق اٹھائی جاتے ہیں تو اس طرح سے میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ میری فکر ہے جو کچھ میری سوچ ہے یا جن لوگوں کو میں نے پسند کیا ہے ان سب کو اس فکر کو اس سوچ کو لوگوں تک پہنچاؤں اور ان لوگوں کو میں ایک دفعہ پھر اپنے انداز سے لوگوں سے متعارف کراؤں ان کا تعلیمی سفر کافی دشواریوں سے گزرا اپنی تعلیم کو لے کر وہ کافی فکر مند رہتے تھے جس کی خاطر انہوں نے دوران تعلیم مزدوری بھی کی جد و جہد دارے بارے جاری رہی میں یہ نہیں کہتا مجھے اس بات پر فخر ہے اور میں آج اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے مطلب یہ کہ تعلیم کی پیٹیاں بھی اٹھائی ہیں اور مدد تعلیمی جاری رکھی تو وہ جو امتحان کا وقت تھا وہ گزر کیا اخترالواسے صاحب کو ونیس سو اکیانوے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسلامیک اسٹڈیز میں پروفیسر کے طور پر تقرر کیا گیا انیس سو اکیانوے میں میں ایک اوپن پوسٹ پر جنرل کمٹیشن سے پروفیسر ہوا تھا اور میں نے تدریس کا جو سفر تھا وہ دسمبر اٹھتر سے شروع کیا تھا کچھ دنوں کے لیے الیگل میں بھی پڑھایا تھا تو اکیانوے سے آج تک اگر آج میں پیچھے ملوکے دیکھتا ہوں تو تقریبا انیس سال اٹھارے سال مجھے بحیثیت پروفیسر کے ہو گئے تو یہ اسی کا کرم ہے مجھے معلوم ہے کہ میں کسی ہنر میں نہ تو یقتہ ہوں اور نہ کہ ہی طرح سے دانائی کا مجھے دعویٰ ہے یہ سب اس کا کرم اور فضل ہے جو ذمہ داری ملتی ہے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے اور کفرانِ نعمت کبھی نہیں کرنا چاہیے اور قبول ہی اس چیز کو کرنا چاہیے جس کو کہ آپ انجام دے سکیں خوش اسلوبی کے ساتھ جس میں آپ پاتے ہوں اپنے اندر یہ ہمت اور اتنی صلاحیت کہ آپ اس کی آپ کو کسی کو دوسرے کو شکایت کا موقع نہ ہو آپ سے اور آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے تو یہ میں نے اس بات کی کوشش کی ہے پروفیسر اختر الواستی صاحب اپنی کام پلاہ بیگوت کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ یہ ایک ساتھ کئی کام کو انجام دے رہے ہیں میں دس سال تک اجمیر کی درگاہ کمیٹی کی سوہ بستہ رہا وہاں پہ نائب صدر بھی رہا سینٹر الوخ کونسل کا ممبر رہا مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ممبر بھی رہا ٹریزرر بھی رہا جائم علیہ اسلامیہ میں انیس سو چھانوے سے لے کے انیس سو ان انیانوے تک صدر شعبہ رہا میں انیس سو ان انیانوے سے زاکر حسین انسٹیٹوٹ او اسلامی کی سٹیڈیز کی ڈائریکٹرشپ جو مجھے دی گئی تھی وہ آج تک کیمہ میرے پاس ہے اور ہم چار رسالے نکال رہے ہیں اسلام اور سجدید اردو میں اسلام انڈی موڈرن ایج انگریزی میں اسلام اور آدھرنے کی یوگ ہندی میں جو ہم ہی نے شروع کیا ہے اور رسالہ جامعہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو زاکر صاحب نے ایک بات کہی تھی جسے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اور وہ یہ تھا کہ اگر کوئی کام اس قابل ہے کہ وہ کیا جائے تو یقیناً اس قابل بھی ہے کہ سلیقے سے کیا جائے واسے صاحب عالمی انسان کو ایک نصیحت لینا چاہتے ہیں وہ کچھ یوں کہتے ہیں دیکھیں ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ نہ مجادلے کا زمانہ ہے نہ مناظرے کا زمانہ ہے یہ مقالمے کا زمانہ ہے اور ہمیں لوگوں تک اپنی بات پہنچانی چاہیے اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہیے اس ملک میں پائی جاتی ہیں اور اس کے لیے میں دوسروں کو اتنا ذمہ دار قرار نہیں دیتا ہوں جتنا کہ اپنے آپ کو دیتا ہوں اصل میں جب تک کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں گے نہیں ترسیل اور ابلاغ جو ہے وہ آپ کی کیونے آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے اوہ تک آپ کی بات پہنچے گی کیسے دوسری جانب جب بھی کسی نے مسلمانوں پر اگلی اٹھائی تو اختر الواسع صاحب نے اس کا مطور جواب بھی دیا یہ ہمہ وقت مسلم مسائل کے اوپر آواز اٹھا دے رہے اور جہل بھی گئے مجھے اس بات پر فخر ہے اور میں اسے سادت سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کم عمری سے میں مسلم مسائل کے سلسلے میں آواز اٹھاتا رہا ہوں جو گیا میں یہ بہت دلچسپ بات ہے اور مجھے اس پہ کہنے میں کوئی نہیں کہ میں پہلی دفعے گرفتار ہوا تھا انیس سو چونسٹھ میں جب میں صرف میری عمر تیرے سال کی تھی دو تقریریں کرنے کی جرم میں کلکتر اوڑکلا جمشیدپور میں فسادات ہوئے تھے اب آپ ساتھ بھی کلاس کا طالب علم تیرہ سال کی عمر دو مقدمے اس پہ مقدمے چلے آخر میں سزا بھی ہوئی اس کے بعد میں ساتھ دفعہ جل گیا آلیگڑ تحریک کے سلسلے میں ایمرجنسی میں انڈرگراؤنڈ رہا تو اس کی صرف وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے معاملات جو ہیں ان کے سلسلے میں آواز اٹھانا کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی جہاں تک ان کی تقریری صلاحیت تحریری صلاحیت ارگنائزیشن کی صلاحیت اس سے تو میرے خواہد سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمام ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں ان کی اپنی ایک شخصیت ہے ایک حیثیت ہے مسلمانوں میں انٹیلیکچول کے حیثیت سے ہی ہندوستان میں نہیں بلکہ اب تو دنیا کے حصے میں وہ ریکنائز کیا جاتے ہیں اختل واسع صاحب میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے بیہیوئر سے ان کے برطاؤ سے ان کے عمل سے کوئی بھی دشمن یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کا سخت کتنا ہی مخالف کوئی ہو ان سے اگر دس منٹ بات کر لے تو کم سے کم وہ معافق نہ ہو کے لیکن مخالفہ ضرور چھوڑ دے گا کہ ایک دوست کی حصے سے ان کو بے پناہ معاون ہمدرد غمگسار پرخلوس پایا جب بھی ان کی ضرورت پیش آئی ان کو اپنے قریب پایا پروفیسر اختل واسع صاحب مختلف نو خصوصیات کے حامل انسان ہیں ان کی شخصیت میں جو خوبیاں جمع ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک خوبی بھی کسی ایک انسان میں پائی جائے اور وہ خوبی اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنا قدم اس میں جمع لے جیسے اختل واسع صاحب میں پائی جاتی ہے تو وہ کسی ایک خوبی کی اس ایک خوبی کی وجہ سے بھی ایک بڑا اہم اور اچھا انسان کلایا جا سکتا ہے یہ انسانی صفات کا کمال ہے ان کو لوگ مختلف حوالوں سے جانتے ہیں اور ان کا ہر حوالہ بہت مکمل ہے میں اختل واسع صاحب کے لیے بس یہی کہوں گی جو میرے خواہن ہیں کہ بہت اچھے انسان ہیں وہ اور میرے پوری مجھے اکتیس سال ہو گئے ہماری شادی کو بہت اچھا ٹائم گزرا ہے میرا ان کے ساتھ جب میری شادی ہوئی تو اس وقت میں نائنٹ کلاس میں دی تو اس وقت شادی کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر پڑ سکتی ہو تو پڑھو انہوں نے مجھے پڑھایا میں گریجوئٹ ہوں آج تو صرف انہی کی وجہ سے اختل واسع صاحب کو عالمی پیمانے پر بھی اپنے ملک یعنی ہندوستان یا ملک کے مسلمانوں کی نمائندگی کا موقع ملا دونوں نے اسے بہت ہو بھی نبایا اسلامی کی سٹڈیز کی ساٹھ سالہ تاریخ میں اختل واسع صاحب وہ پہلے شخصیت ہیں جنہیں فل برائیٹ کلوشیب ایوار سے نماز آ گیا ہندوستان اور ہندوستانی مسلمان دونوں کی نمائندگی کا مجھے جب بھی اور جہا بھی موقع ملا ہے وہاں پر لوگوں میں میں نے اچھی تاثرات پائے ہیں پوپ پول کو دنیا کے مسلمانوں نے خط بھیجا تھا تو اس کے جو پہلے اوریجنل کہ میں سائنرز تھے دسخت کرنے والے تھے ان میں ہندوستان سے میں سب سے پہلے تھا پھر ابھی جو یہ فل برائیٹ فاؤنڈیشن ہے اس نے ایک پروگرام شروع کیا ہے انٹر فید کمیونٹی ایکشن پروگرام اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے اس پروگرام کے لیے چنا گیا اسلامی کے سریز میں ہندوستان میں ساٹھ سال میں پہلی دفعہ کسی کو فل برائیٹ فیلوشپ کے لیے چنا گیا اور جامعہ ملیہ اسلامیوں سے بھی مپہلا ایسا یعنی جیسے کہنا چاہیے وابستہ ایک معلم تھا جس کو کہ یہ احزاز عطا ہوا پروفیسر افطر الواسے صاحب نے عالمی سطح پر تقریباً اسی ممالک کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے اسلام اور مسلم مسائل کے اوپر کانفرنس میں شرک کر گئے اور ایک انسان کے لیے یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے مجھے خوشی ہے کہ سین فرانسسکو سے لے کے جاکارتہ تک مغرب کے ایک کنارے سے مشرق کے دوسرے کنارے تک دنیا میں بہت سی جگہوں پہ کانفرنسوں میں شرکت کی ہے مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مہاتمہ گاندی انسٹیٹیوٹ جو موریشس کا ہے اس نے مجھے بلایا اور میں نے وہاں پر نون مسلم کنٹریبوشن ٹو اسلامی اسٹیڈیز پر باقاعدہ لیکچرز دیئے تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ شاہ عبداللہ سعودی عرب کے جو ہیں انہوں نے جو مکہ میں کانفرنس کی بین الاقوامی کانفرنس غیر مسلموں سے مقالمہ ہو یا نہ ہو اس کے لیے اس میں مجھے جن لوگوں کو ہندوستان سے بلایا گیا مجھے خوشی ہے کہ انہیں ایک میں بھی تھا جبکہ میری حیثیت جو ہے ظاہری باتیں نہ میں کسی جماعت کا سربراہ ہوں نہ کسی ادارے کا تو ایک معمولی فرد کو یہ عزت مللہ جو ہے یہ فضل الہی ہی ہے اور کیا کہہ سکتا ہے پروفیسر اکتر الواسے صاحب کو کئی ایوارڈ سے نماز آگیا منیس سو پچاسی میں ان کو اردو اکادمی دہلی اور یوپی سے ایوارڈ ملا انیس سو چھانبے میں مولانا محمد علی جوہر سے نماز آگیا اس کی راوہ ان کو اور بھی کئی ایوارڈ سے نماز آگیا میری جو پہلی گداب آئی تھی سرسید کی تعلیم تحریک اس کو تو ضرور اردو اکیڈمی ہوں کو گئی تھی اور اس پہ ایوارڈ بھی ملا مجھے ڈیلی اردو اکیڈمی نے بھی دیا یوپی اردو اکیڈمی نے بھی دیا اس کے بعد میں نے یہ تحقل لیا کہ مجھے ایوارڈ کے لیے کتاب نہیں بھیجنی چاہیے لیکن اس کے باوجود مجھے ابھی میں بہت شکوزار ہوں کہ پہلی نومبر کو نیو یورک میں پہلا سرسید میں موری الیوارڈ جو ہے برائے بین المذاہب اماہنگی دیا اور یہ بہرحال میرے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا احسان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا حد ہوتا ہے اختول باسے صاحب اپنی پیملی سپورٹ کو اپنی کامیابی کا اہم حصہ کراتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے تھے ہم سنتے تھے لیکن زندگی میں اس بات کو ہم نے خود اس کا تجربہ ہمیں ہو گیا کہ بہرحال ہر انسان جو آگے بڑھتا ہے اس کے پیچھے ایک عورت ضرور ہوتی ہے اور ہمارے پیچھے جو ہے ظاہری بات ہے میں نے جیسے کہا شروع میں میری ماں جو تھی وہ شجر سایہ دار کے طور پر رہی ہیں اور آج بھی اللہ ان کا سایہ جو ہے میرے اوپر برقرار رکھے ہوئے اور برقرار رکھے اللہ سہت و آفیت کے ذاتے اور میری بیوی جو ہے اس نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے جس طرح سے مجھے اور میرے گھر والوں کو جوڑے رکھا اس کے لیے میں اللہ کا شکر عدد کرتا ہوں ظاہری بات ہے تو فیسر اختول باسے صاحب ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جہاں تک ناظرین کا سوال ہے ان کی خدمت میں میں یہ کہہ سکتا ہوں شاعر کے لفظوں میں کہ ہمیں اپنا جو موٹو ہے وہ یہ بنانا چاہیے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخِ شجر پہ بھار نہ ہو اور خیالِ خاطرِ احباب چاہیے ہر دم انیس پھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو اگر ہم ان دونوں باتوں پہ عمل کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی اور جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں وہ بھی ہمیشہ خوش رہیں گے اور ہمیشہ آشاد کام رہیں گے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا ابھی تیرے آگے جہاں آ رہی ہے